یہ دربار بہت خاص ہے جہاں پر سر جھکانے لوگ تو آتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی حرکتیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسی حرکتیں تصویر نمبر ایک زمین پر لیٹ تھی محلہ تصویر نمبر دو ادھر ادھر بھاگتا آدمی تصویر نمبر تین جھومتی لڑکی تصویر نمبر چار اجیب حرکتیں کرتے لوگ ایسی ہیں کئی تصویریں اور بھی جو کسی کو بھی حیرت میں ڈال سکتی ہیں لوگ سوستے ہوں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے آخر کیوں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیوں یہ اس قدر جھوم رہے ہیں اچانک اس لڑکی کو کیا ہو گیا جو اس قدر زمین پر لوٹنے لگی آخر کیا وجہ ہے جو یہ آدمی بار بار بھاگ رہا ہے کچھ ان کے بارے میں ترہ ترے کی باتیں سوچیں لیکن جہاں یہ ہو رہا ہے انہیں اس کے پیچھے کی پوری کہانی معلوم ہے یہ ہے گوالیر کے کمپو علاقے میں بنی حضرت امام حسن حسین کی درکہ اس جگہ کی جانکاری رکھنے والوں کے مطابق یہ جگہ بہت خاص ہے یہاں پر رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ درکہ ریاست کالین ہے انیس سو سیتالیس سے یہاں پر بھوت پریت پشاچ اور جن بھگانے کا علاج روحانی طریقے سے کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان بادھاؤں کا شکار پر یہاں حاضری آتی ہے اس کے بعد ہی لوگ یہاں پر جھومتے ہیں اس جگہ کا اثر اتنا ہے کہ یہاں لا علاج پریشانیاں بھی آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں خاص بات یہ ہے کہ پیڑیت اور بابا کے بیچ کوئی دوسرا نہیں آتا یہی بات ہے کہ یہاں پر کئی دھرموں کے لوگ آتے ہیں لوگ آتے ہیں یا کوئی جات پات کا کوئی خیال نہیں کسی کو سب کو دیکھا جاتا ہے ایک نظر سے جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے کسی پہ کیا نام ہے شیطان سبار ہو گیا ہے کسی پہ اغوری کسی نے رکھ دیا کسی پہ جنات ہے کسی پہ آسیب ہے کسی پہ خبیص ہے یہ اس طریقی سی باتیں ہوتی ہیں اس کا ایلائز نہ ہوتا ہے اور کوئی کسی کو نہیں بتاتا مریض اپنے آپ بکتا ہے کہ مجھے اتنے دن ہو گئے لوگوں کے مطابق اس جگہ کی مانیتہ دور دور تک ہے اس لیے آس پاس کے علاوہ دوسرے علاقوں سے بھی اوپری ہوا کے شکار مریض آتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں آنے کے کچھ وقت بعد ہی انہیں اثر دکھائی دینے لگتا ہے بابا کی درگاہ پر آنے والے ظاہرین میں آئیشہ خان جیسی محلہ بھی ہیں جو لگاتار تیرہ سالوں سے درگاہ کی چوہت پر اپنا ماتھا رگڑ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہیں بولنے میں پریشانی تھی جو دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی ہے حضرت امام حسن حسین کی درگاہ پر حاضری دینے والوں میں ایمان اور دھرم کا بھیت نہیں ہوتا سب لوگ پورے یقین کے ساتھ روحانی طاقت سے روبرو ہونے آتے ہیں اور ایک دو نہیں بلکہ کئی دن ان کا علاج ہوتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ پریشانی کا علاج کرا کرا کر پھک گئے تھے لیکن یہاں آنے کے بعد ہی انہیں فائدہ ہوا تو ہم یہاں پر آئے 21 اکٹوور کو آئیتے ہیں ہم یہاں پر تو ہم کو اسی دن سے اسی دن سے ہم نے یہاں کے درگاہ جی کے سرکار کے پھول کھلائے یودھی کھلائی اور پانی پھلایا ہم کو کافی آرام ملا اور دھیرے دھیرے اس پر کافی صدار ہونے لگائے تو اس کے اوپر اوپری چکر بتایا گیا ہے لوگوں کے مطابق اس چوکھٹ پر نہ کیبل بھوت پیت بادھاؤں کو دور کیا جاتا ہے بلکہ گھر گرہستی سے جڑے جھگڑوں سے بھی نجات دلائی جاتی ہے یہاں آنے کے بعد گصے کی وجہ سے کئی گھر ٹوپنے سے پچ گئے ہیں بلکل صحیح ہو گئے ہیں آپ پر آپ نے کچھ کی زمجہ تھی نہیں ہماری تھی گھر میں لڑائی ہوتی تھی کچھ تبیت بھی خراب ہوئی تھی گوانیر کی اس درگاہ کو چھوٹا جعورہ شریف کی درگاہ بھی کہا جاتا ہے کئی لوگ یہاں لمبے وقت تک پڑاو ڈالے رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ ٹھیک ہو کر ہی جاتا ہے یہ تو ہوئی درگاہ پر آنے والوں اور یہاں کے لوگوں کی رائے لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس علاج کے بارے میں بتائیں گے کچھ دیر بار آپ دیکھتے رہیے ہماری یہ خاص پیشکش سمیہ کے لیے گوانیر سے جعبید خان